آج ہم میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے گیسیز، ڈپریشن، دل کا کامپنا یا آپ محجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، محجوم میں گھرارڈ ہو رہی ہے، بند کمرے میں گھرارڈ ہو رہی ہے اکیلے کہیں جانے سے آپ کو ڈل لگتا ہے طبیعت کے اندر ایک اس طرح کا ازمحلال، اس طرح کی ڈپریشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے ٹہنے لگتے ہیں، رات کو نیند سہی نہیں آرہی، ڈراؤنے خواب آرہے ہیں یہ جو علامتیں ہیں ان کو خفکان کہا جاتا ہے تو اس لیے ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو انتہائی مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حکیم رضا علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں اور جو امراض بڑے امراض پیدا ہونے کا جو سبب بنتے ہیں ان میں سے پیٹ کے امراض بڑے خصوصی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے قدسیہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدہ جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایک ہوز کی مانت ہے اس میدے سے مختلف قسم کی جو نالیاں ہیں وہ جسم میں مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں اور وہ غزہ جو میدے کے اندر ہوتی ہے وہ وہاں سے تقسیم ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اگر میدے میں بیماری ہے تو بیماری لے کے وہ غزہ آگے جاتی ہے جو کہ مستقبل میں دوسرے امراض کا سبب بنتی ہے تو اس حدیث کی پیش نظر اگر ہم دیکھا جائے تو سنت کے تحت روٹی کے تین حصے کرنا ہے ہم نے کھانے کے تین حصے کرنا ہے جیسا کہ ایک دفعہ ایک حصہ ہم نے پانی سے بھرا ایک حصہ ہم نے خالی رکھا اور ایک حصہ ہم نے گزہ لی تو دنیا کے اندر اس وقت ہم شوگر کے مریض دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے امراض ہیں بڑے بڑے امراض اگر ہم ان کی ہسٹری میں جائیں مثلا انزیٹی ہے ڈیپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ شوگر ہے اس طرح کے جو امراض ہیں جب ہم ان کے پیچھے جائیں ان کی ہسٹری میں جائیں تو یہ تمام لوگ پہلے میدے کے مریض رہ چکے ہوتے ہیں تو میدے کے جو امراض ہیں ان میں ایک بالخصوص جو مرض ہے وہ انتہائی جو ہے وہ پریشان کون ہے طب میں اس سے مراق خفکان کہا گیا اس میں گیسز ہوتی ہیں مختلف قسم کی میدے میں الثر ہوتا ہے گیسز پیدا ہوتی ہیں ان گیسز کا دباؤ جو ہے وہ دل پہ پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذہن پہ پڑتا ہے جب ذہن پہ اس کا دباؤ پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے وہ گھمراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس میں آپ جو سمجھیں جذباتی کیفیت اس کے ساتھ خوف کی علامت اس کے ساتھ ایک ڈیپریشن کی کیفیت بے چینی کی کیفیت مریض جو ہے بیسیکلی مرض یہ گیس کا ہوتا ہے لیکن گیس مخصوص دباؤ ڈالتی ہے دل پہ یعنی کہ انسان لیٹا ہوا ہے اس کو یہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا خودانا خاصتہ جو دل ہے وہ کامرا ہے اور باسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ کارڈیو چلے جاتے ہیں جب کارڈیو جاتے ہیں وہاں جا کے جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ایسی جی ایکو وغیرہ جب کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اوکے ہے ٹھیک ہے ان کو جو میڈیکل والے میڈیسن دیتے ہیں اس میں رائزک ہے نیکسیم ہے ایسو ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈرال ہے اور بھی جو دل کی دھڑکن کے لیے یا خوف کی علامت کے لیے دیپریشن کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ انٹی ڈیپریشن میڈیسن بھی دی جاتی ہیں ایچ پائلوری بھی ان کا جو ہے وہ بار بار ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ پائلوری کا ایک کورس ہوتا ہے کورس ہونے کے بعد دوبارہ وہی جو علامتیں ہیں وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں خیر ایچ پائلوری کے بہت سارے پیشن ہیں جنہوں نے میڈیسن کھائی ہے لیکن وہ کھانے کے بعد پھر انزائیٹی بڑھ گئی پھر انزائیٹی کے لیے انہوں نے انٹی ڈیپریشن میڈیسن لینا شروع کی ساتھ میں یہ رولنگ رائزی کیوں تو چلتی رہی مسئلہ یہ کہ یہ ہم تب میں سے خفقان یا مراد کہتے ہیں میڈے کے جو امراض ہیں وہ خصوصی طور پر غزائی بیتدالیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں یا وہ غزہ ہم لے رہے ہوتے ہیں جو کہ میڈے کے لیے مؤثر نہیں ہے اور ہوتے یوں ہیں کہ ہم وہ غزہ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے میڈیسن لی ہوتی ہے نیکسیم یا رائزیک یا کوئی بھی اومی پیرازول یا ایسومی پیرازول تو میڈے میں ہم احتیاط نہیں کرتے اس سے جب ہم میڈیسن لے لیتے ہیں پھر ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں اس میں آپ یاد رکھیں پائے انڈا نہاری تیز مسالے والی بریانی اس طرح کی جو چیزیں ہیں آلو پھول والی گوبی یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی جو غزائیں آپ کے لیے بہترین ہیں سنت کے مطابق تو لوکی بہترین ہیں کہ لوکی جو ہے وہ آپ جو ہے لوکی استعمال کریں لوکی میں آپ بے شک ایک کلو آپ نے آدھا کلو لوکی لے لی اس میں ایک پاو گوشت ڈال دیا اور شورو والی بنا کے استعمال کریں جب بھی آپ لوکی یا کوئی بھی سالن استعمال کریں تو اس میں بڑی علیچی کا استعمال لازم مند کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ غزہ جو ہے وہ موتدل ہو جاتی ہے جو کا دلیا صبح میں ناشتے ملیں تو بہت اچھا ہے ساگو دانا بہت اچھا ہے یہ مستقل پرہیز نہیں ہے یہ عارضی تو رپی ہے 20 دن 30 دن 40 دن کا پرہیز ہے اس کے بعد پرہیز بھی ہے پھر آپ کا جو جی چاہے آپ کھائیں انشاءاللہ اللہ آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا تو آپ نے جو کا دلیا لوکی قدو ٹینڈا ٹرائی یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے چٹنی اگر آپ نے کھانی ہے تو اس میں آپ لے لیں ہرا پودینہ ایک مٹھی کے برابر اس میں بڑی الائچی جو ہے وہ ایک قدد لے لیں آدھی چمچ اس میں سانک ڈالیں ایک چمچ اس میں آنادانہ ڈالیں چار چٹکی اس میں کالا زیرہ ڈالیں اس میں ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں سابو دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے اچھی طرح سے گرینڈ کر کے اس کی چٹنی بنا لیں اس چٹنی کو آپ دوپہر میں یوز کیا کریں یہ بھی ایک غزائی طریقہ علاج ہے اس سے میدہ جو ہے وہ کافیت تک سہی رہتا ہے تو یہ یاد رکھیں اور ٹینشن بالکل نہیں لینے آپ نے ڈیبیشن میں نہیں رہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں آج ہم میں آپ کو ایسا اس کا بتاؤں گا جس سے گیسیز ڈیپریشن دل کا کامپنا یا آپ حجوم میں بیٹے ہوئے حجوم میں گھبراڈ ہو رہی ہے بند کمرے میں گھبراڈ ہو رہی ہے اکیلے کہیں جانے سے آپ کو ڈل لگتا ہے طبیعت کے اندر ایک اس طرح کا ازمحلال اس طرح کی ڈیپریشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے ٹہرنے لگتے ہیں رات کو نیند سہی نہیں آ رہی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں یہ جو علامتیں ہیں ان کو خفکان کہا جاتا ہے تو اس لیے ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو انتہائی مفید ہے اور طبع نبوی سے بھی ماخوز ہے اس میں کچھ اجزاء طبع نبوی سے ہیں کچھ اجزاء طبع یونانی کے ہیں تو طبع نبوی سے ہے ہمارے پاس بہی دانا بہی دانا جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا محوم ہے کہ بہی جو ہے وہ دل کی طاقت کے لیے انتہائی مفید ہے جو خفکان کی علامت ہوتی ہے اس کے لیے اچھی ہے اور مشاہدات کی بات ہے جو اب تک کی جو مشاہدات طبع سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس معلومات کے تحت اور بزرگ اعتباہ اکرام کی جو لکھی ہوئی کتاب ہیں ان کے تحت بہی دانا جو ہے وہ میدے کے بہت سارے امراض جو ہیں ان کو ختم کرتا ہے تو یاد رکھے گا یہ نسخہ یاد رکھے گا یہ آپ بیس دن استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا چالیس دن استعمال کریں گے آپ کی انزائیٹی، ڈیپریشن، گیس السر، میدے کا زخم اگر آپ نے اچپالوری کے کورسس کیے بھی ہوئے ہیں تو بھی آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا تو نسخہ نوٹ کر لیں گلٹھی ہے تیس گرام سانف ہے اس میں تیس گرام بہی دانا ہم نے لینا ہے تیس گرام اسگند ناغوری ہم لیں گے تیس گرام پہاڑی پودینہ مرزن جوش بھی کہا جاتا ہے اسے پہاڑی پودینہ اگر آپ کو میسر نہ ہو تو آپ جو عام پودینہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ خوشک پودینہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی لیں گے تیس گرام اور بڑی الائچی ہم لیں گے تیس گرام بڑی الائچی کو اس طرح سے لینا ہے کہ ہم نے اس کا چھلکا اتار کے اس کے صرف بیج استعمال کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بھاریک پیس ہیں پیس کے اس کو کپڑے سے چھانے چھننی سے نہیں بلکل کپڑے سے چھانے جب کپڑے سے چھانے گے تو بلکل ملائم ہوگا اس کے بعد آپ اس کا آدھا چمچ جو میدہ ہے وہ ٹھیک ہوگا میدے کا ختم ہوگا میدے کا ورم ختم ہوگا میدے کے وہ پرانے امراض یا میدے کے وہ مریض جو اب وہمی ہو جکے ہیں جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ نفسیاتی ہو گئے اب آپ انزائیٹی کی میڈیسن بھی ساتھ ساتھ لیں گے تو یاد رکھیں اس میں کوئی آپ نہ انزائیٹی کے پیشنٹ ہیں نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہ ہی آپ کے دل کا کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ نفسیاتی نہیں ہیں ایک مرض ہے خفقان اس کی علامتیں ہوتی ہیں اس میں خوف کی علامت ہوتی ہیں اس میں ذہم کی علامت ہوتی ہیں ان تمام علامتوں میں اس نسخے کا استعمال انتہائی مفید ہے اور آپ استعمال کریے گا یہ نسخہ بہت بہ آسانی ہے اور سہل ہے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے نہ بنیں تو یہ آپ ہمارے میرے جو نمبر چل رہے ہیں وٹسپ پر ان پر سے یہ نسخہ آپ مگوا سکتے ہیں ان پر کال کر کے وٹسپ نمبر پر یہ نسخہ مگوا سکتے ہیں یا اس نسخے کے اجزاء بھی آپ مگوا سکتے ہیں آسان چیزیں ہیں بہت آسان ہیں سستی اور یہ استعمال کریں میرا نسخہ آپ کو اچھا لگے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے تو میرا چیرل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری جو آنے والی ہر ویڈیو میں وہ آپ تک پہنچتی رہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اللہ نگاوان